السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سوری لیسن ٹوینٹی فور انگلیس سنٹینسز ان اردو دیس سنٹینسز ان اردو دیس سنٹینسز ان اردو دیس سنٹینسز ان اردو دیس سنٹینسز آر موسٹ امپورٹنٹ فور یو یہ بہت اہم سنٹینسز ہیں آپ کے لیے اگر آپ اس پر محنت کریں if you work hard on it let us start شروع کرتے ہیں because i'm not well right now and i'm i'm feeling sleepy right now میں بھی بہت نیند آرہی ہے مجھے because tomorrow i have to go to office so i don't have much time so میں اس کو تھوڑا تیزی سے کروں گا کوشش کروں گا کہ ختم کروں اس لیسن کو سو معذرت کروں گا آج اس لیسن کے لیے کہ اس کو سمجھاؤں گا but detail میں اتنا زیادہ نہیں جاؤں گا let us start شروع کرتے ہیں how many flowers are there how many flowers are they how many flowers are they وہ کتنے پھول ہیں how many flowers are they وہ کتنے پھول ہیں how much rise are they how much rise are they اس کے دو اردو ہیں یہ بات یاد رکھے گا how much قیمت پوچھنے کے لیے کہا جاتا ہے یہاں دو سنس میں استعمال ہو رہا ہے دونوں اردو لکھی ہیں میں نے وہ کتنے کا چاول ہے یا وہ کس طرح کا چاول ہے کہتے ہیں نا کس طرح کا دے رہے ہو یا کس طرح کا چاول ہے یا کتنے کا چاول ہے تو یہ تینوں اردو اس ایک جملے میں آتی ہیں how much rise are they are you sure اس سے پہلے والے لیسن میں آپ کو یاد ہوگا کہ i'm sure لکھا ہوا تھا مجھے یقین ہے یا مجھے مطلب یقین ہے تو اس میں لکھا ہے are you sure کیا تمہیں یقین ہے پوچھا جا رہا ہے سامنے والے سوال کیا جا رہا ہے اس سے پہلے afraid of کا لفظ آ چکا ہے دو دفعہ پہلے starting کے sentences میں آیا تھا don't be afraid اس کے بعد آیا تھا i think i'm afraid میں ڈرا ہوا ہوں اور اب آ رہا ہے what are you afraid of what are you afraid of تم کس چیز سے ڈرے ہوئے ہو کس نے تم کو ڈرایا ہے کون سی چیز ہے جو تمہیں ڈرا رہی ہے کس سے تم ڈر رہے ہو تم کس چیز سے ڈر رہے ہو یہ تمام اردوشی کی ہیں یہاں دو لکھی نہیں ہیں صرف کیونکہ جگہ space کم ہوتا ہے ایم ایس آفیس میں میرے پاس تو میں کوشش کرتا ہوں ایک ہی پیج پر ایک لیسن بنا لوں تم کس چیز سے ڈر رہے ہو اور کیا کس سے تم کیا لکھا ہے کس سے تم ڈر رہے ہو سوری میں نہیں لکھا اور میں ہی نین میں ایسا تھوڑا ٹون ہو رہا ہوں خیر what are you afraid of تم کس چیز سے ڈر رہے ہو کس سے تم ڈر رہے ہو بات ایک ہی ہے آگے چلتے ہیں it is in the sky it is in the sky it is in the sky یہ شورٹ فارم ہے تو یہ آسمان میں ہے it is in the sky it is in the sky یہ آسمان میں ہے it is near my house یہ میرے گھر کے قریب ہے دوسرے لفظوں میں کیسے پڑھیں گے it is near my house it is near my house یہ میرے گھر کے قریب ہے it is on the sea it is on the sea یہ سمندر پر ہے it is on the sea یہ سمندر پر ہے it is on the left of TV it is on the left of TV یہ TV کی الٹی سائٹ پر ہے کسی کو ڈیریکشن بتانے کے لیے یہ استعمال ہوتے ہیں جملے یہ بات یاد رکھیے گا آپ بہت احسانی سے استعمال کر سکتے ہیں اب دیکھیں اگلا ہے on the right اب کوئی پوچھتا ہے مسجد کہا ہے on the right سیدھے ہاتھ پر تمہارا گھر کہاں ہے behind her کوئی لڑکی کھڑی ہوئی ہے تو behind her اس کے پیچھے یا behind دیکھت مسجد کیونکہ میں مسجد کو مسجد ہی بولوں گا سو behind her اس کے پیچھے in front of TV TV کی آگے by dusk by dusk میس کی طرف سے beside her اس کے ساتھ under the tree درخ کے نیچے on the table table یا table کے اوپر صحیح ہے in the room room کے اندر یعنی کمرے کے اندر اب ان کو استعمال کرتے ہیں دیکھتے ہیں the car is near the tree the car is near the tree آپ دیکھیں دوسرے سینس میں یہ میں نے آگے جملے تو نہیں لکھے لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں the car is in front of TV the car is near by desk the car is on the table اب وہ car table پہ تو نہیں ہو سکتی لیکن بچے کی car ہے چھوٹی والی تو وہ تو بنا سکتے نا the car in the room the walker in the room بچے کا جو کھلونا ہوتا ہے یا walker where is Tariq he is beside her he is beside her Tariq اس کے پیچھے ہے where is Tariq where is where is the bird پرندہ کہاں ہے the bird is under the tree جو پرندہ ہے وہ درخ کے اندر ہے where is pan where is pan a pan is on the table where is your bag تمہارا bag کہاں ہے my bag is in the room میرا bag کمرے میں ہے محناب کریں گے آپ کی ٹوپی اچھی لگتی ہے یا تمہاری ٹوپی اچھی لگ رہی ہے ایک دفعہ دوبارہ سے پڑھ دیتا ہوں سارے تاکہ آپ کو ٹینچن نہ ہو ہاو مینی فلاورس آر دے وہ کتنے پھول ہیں ہاو مینی رائس آر دے وہ کتنے کا چاول ہے وہ کتنے کے چاول ہیں کیا تمہیں یقین ہے کس سے تم در رہے ہو یا تمہیں کون سی چیز در آ رہی ہے یہ سمندر میں ہے یہ میرے گھر کے قریب ہے یہ سمندر پر ہے یہ ٹی وی کی الٹی سائد پر ہے یہ سیدھے ہاتھ پر ہے یہ الٹے ہاتھ پر ہے جو لکھا ہوا نہیں ہے یہ اس کے پیچھے ہے it is in front of the ٹی وی یہ نہیں رکھا ہوا لیکن جملے بنانے کیلئے استعمال کر رہا ہوں it is front of ٹی وی یہ ٹی وی کے آگے ہے it is یہ بی دسک میس کی طرف سے the way is you can go بی دسک تم میس کی طرف سے جا سکتے ہو beside her اس کے پیچھے it is beside her وہ اس کے پیچھے ہے it is under the tree یہ درخ کے نیچے درخ کے نیچے ہے it is on the table یہ ٹیبل پر ہے it نہیں لگا ہوا تو پریشان نہیں ہوئے گا please کیونکہ میں نے پہلے یہ بغیر it کے پڑے تھے اب it کے ساتھ پڑھ رہا ہوں it is in the room یہ کمرے میں ہے the car is near the tree car درخ کے قریب ہے your head looks very nice ٹوپی تمہاری ٹوپی اچھی لگتی ہے چلیں شروع کرتے ہیں two golden face پانی پلا دو two golden face for good relation دو سنہاری الفاس ایک اچھے شتے کے لئے never trust the doubt one never trust the doubt one never trust the doubt one and never doubt the trust one just a second شروع کرتے ہیں جزاکاللہ اللہ تیرے شکر two golden face for good relation دو سنہاری الفاس یا دو سنہاری lines کس کے لئے اچھے رشتے کے لئے never trust the doubt one کبھی یقین نہ کرو جس پر شک ہو never trust the doubt one کبھی یقین نہ کرو یا بھروسہ نہ کرو شک جس پر شک ہو and or never doubt the trust one اور کبھی شک نہ کرو جس پر بھروسہ ہو so i hope you enjoy this class remember me in your prayer remember remember pray for my family my child my wife my students pray for everyone ہر کسی کے لئے دعا کریں اللہ آپ کو اور مجھے سکون عطا فرمائے حق العال کی روزی کا معنی کی توفیق عطا فرمائے اور رسم برکت عطا فرمائے ہر قسم کے کرائیسس سے بچائے آمین سم آمین یا رب العالمین تینکیو فور وچنگ www.englishcourse.tk english-language-online.blogspot.com this is Tariq اللہ حافظ السلام علیکم استالاوستہ چاو